کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نمازِ فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور جو دن خیریت سے گزرانے ہیں اور آفیت کی گود میں نیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا ہمارے بزرگ فرمایے کرتے تھے سونے سے پہلے پانچ اگلیاں بگل لیا کرو پانچ نمازیں بگل لیا کرو اگر پانچ نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں توفیق اس نے ادا کیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا میراج کی شب کہ ان کے سر پتروں سے کوٹے جا رہے ہیں کچھلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں پھر پتروں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کے ساتھ صحیح کر دیے جاتے ہیں جبریل امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے نماز میں سستی کیا کرتے تھے نماز اوپر بوجھ تھا کہ یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑھے گی دیر کرتے رہتے پہلے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر پوچھل رہتے تھے آج ان کے وہ سر پوٹے جائے گی نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہوں ماں باپ کو زور نہ لگانا پڑے آپ کی منتیں نہ کرنی پڑے آپ کے طرزیں نہ کرنے پڑے آپ کو جھڑکنا پڑے جب حیاء علیہ السلام کی آواز آئے تو بستر سے چلانگ لگا کر دیو کہ میرے رب کا بلاوہ ہے میرے نام میسیج ہے طلابات سے کہوں گا کہ استاد کو بیدار نہ کرنا پڑے تمہیں جب ازان کی صدا آئے تو خود اٹھ کر کے مسلحے آکے بیٹھ جائے کہ میرے رب کا بلاوہ میرے نام آئے اپنے ہم عمر لوگوں سے کہوں گا طبیعت کی کمزوریوں کے باوجود رب کے بلاوے پہ مسلحے پہ بیٹھ جاؤ نماز کا چھٹکارہ نہیں ہے رستگاری نہیں ہے زکاة نصاب پہ واجب ہوتی ہے حج استطاعت پہ واجب ہوتا ہے روزہ صحت کے ساتھ مشروع ہے اگر شیخ فانی ہے یا ایسی بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دیں مسافر کو چھوٹ ہے بیمار کو چھوٹ ہے کہ وہ دیگر آیاں میں اس کی گزہ کر لیں لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے بیمار ہے تب بھی پڑے گا صحت مند ہے تب بھی پڑے گا حضر میں ہے تب بھی پڑے گا سفر میں ہے تب بھی پڑے گا بالر کے اوپر نماز کی کسی صورت میں بھی روح ست نہیں ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لیں اشارے سے پڑھ لیں وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لیں حالت سفر میں ہے کسر کر لیں آدھی پڑھ لیں پوری نہ پڑھ لیں دشمن کے مقابلے میں ہے سلامت الخوف کی صورت میں پڑھ لیں یہ نماز کا مسئلہ ہے اتنی اہم نماز ہے تو جن کے سر بوجل رہے نماز سے سردیوں میں ہوتا ہے اوپر نیچے نمازیں آ رہی ہوتا ہے ابھی سر پڑھ کے گھر پہنچے تو پھر مغرب کی آگئی مغرب کر کے پہنچے تو پھر اشار کی آگئی تو گئی لوگ کہتے ہیں اے تو مولویہ نے آتا چکی ہے ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں تو کیوں شوق نہیں ہے تمہیں ایک نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں قیام کرنے والا اللہ اکبر فرشتے ناز برداریاں کرتے ہیں مسجد میں صحبہ بیٹھ جاتے ہیں ایک نماز پڑھی اب دوسری پڑھ کے جائیں گے دوسری پڑھی تو اب تیسری پڑھ کے جائیں اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ انتظار کرتے گا ابھی تک ازان نہیں ہوئی اور حضور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ازان کے لئے کہتے تو وہ کہتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ آنکھوں کی دھنڈک قرار دیا ہے نا نماز کو جعلت قرار تو اے نہیں فیصلات میری آنکھوں کی دھنڈک نماز میں رکھی گئے یہ دل کا قرار ہے راحت قلب محمد ہے صلی اللہ وآلہ وسلم اللہ اکبر یہ میراج کا طوفہ خاص ہے جو ہمیں نسیم